بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان کے خاص تحال سکولوں کی ہوگی اب تعمیر و مرمت قوم کے ممانوں کو بہتر تعلیمی محول ملے گا رمہ مالی سال میں سات ترقیاتی سکیمیں پروگرام میں شامل کر لی گئی ہے تفصیلہ چانیس رپورٹ میں مالی سال دوہزار انیس اور بیس کے لیے محکمہ تعلیم زلہ ملتان نے سات سکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دی سکولوں میں مسنگ سہولیات کی فراہمی کے لیے چوبیس کروڑ روپے کی سکیمیں شامل کی گئی ہیں نئے ایڈوکیشن کامپلیکس کی تعمیر کے لیے بارہ کروڑ کی سکیم آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے ظلہ بھر میں آٹھ پرائمری سکولوں کو میڈل اور آٹھ میڈل سکولوں کو ہائی لیول پر اپگریٹ کرنے کے لیے انیس کروڑ روپے کی سکیمیں تیار کی گئی ہیں خطرناک سباستو والے سکولوں کی تعمیر کے لیے سیندس کروڑ کی سکیمیں تیار کی گئی ہیں نئے مالی سال میں ایلیمنٹری سکولوں میں آئی ٹی لیپس کی تعمیر کے لیے دیر کروڑ روپے کی سکیمیں آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ہیں اور ڈیرہ غازی خان میں بھی ہوں گے ترقیاتی کام کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی ذریعہ صدارت وزیر علیہ ڈیریکٹیو جائزہ اجلاس ہوا تفصیل آسانی اس ریپورٹ میں منسپل کارپریشن ڈیرہ غازی خان اور منسپل کمیٹی تونسا کے لیے بیل آوٹ پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے منسپل کارپریشن کے لیے دس کروڑ روپے اور منسپل کمیٹی تونسا کے لیے پانچ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کمیشن ڈیرہ تاہیر خرشید نے فرنڈز کے استعمال کا پلان دو روز کے اندر طلب کر لیا ہے ٹرائبل ایریا کے تمام سکولوں کو سولر پینل کے ظلیر روشن کیا جائے گا کوہ سلمان رینج میں سیاحتی مقام کی نشاندہی کے لیے ٹی ڈی سی پی کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے ڈیرہ غازی خان اور تونسا شہر کے خوبصورتی پر بیاسی کروڑ روپے سے زیاد رکم خرچ کی جائے گی سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کمپنی ڈیرہ کے لیے چھبیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں ڈیرہ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی بحالی کے لیے بھی سمری منظوری کر لی گئی ہے وزیرالہ اپنا گھر سکیم کے تحت مناسب رکبہ کے نشاندہی کے لیے ہدایت جاری کر دی گئے ہیں کرکٹ سریڈیم ڈیرہ کو اپگریڈ کرنے کے ساتھ ڈیرہ غازی خان میں نوجوانوں کے لیے کرکٹ ٹریننگ اکیڈمی بھی قائم کی جائے گی حضر رحیم یار خان زلی انتظامیہ نے میگا پروجیکٹ کی فیزیبیلٹی پنجاب حکومت کو بھیجوا دی ہے شہر میں پانی کی فراہمی کے لیے نہر صادق برانچ کے کنارے ٹیوب ویل لگائے جائیں گے تفصیلات چانی اس ریپورٹ رحیم یار خان عبادی کے رہاو سے صوبے کا پانچوں بڑا زلہ ہے زلی انتظامیہ نے میگا پروجیکٹ کی فیزیبیلٹی پنجاب حکومت کو بھیجوا دی ہے رحیم یار خان کے باسیوں کو چالیس کیوسک پانی اور ازانہ چاہیے جس کے لیے نہر صادق برانچ کے کنارے ٹیوب ویل لگائے جائیں گے شہر میں پچاس کلومیٹر لمبی پائپ لان بشائی جائے گی فیلٹریشن پلان لگائے جائیں گے پچھتر لاکھ گیلن پانی محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین زخائر بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے نکاسی آپ کے لیے پرانے سیوریش پائپ لانوں کی تبدیلی اور ورنڈ شافٹ لگانے صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ہیوی میشنری خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے پی ایچے بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے موسیپل کمیٹی اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے سہولیات لوگوں کو مہیا کر رہی ہے لیکن اب ضرورت سمر کیا ہے کہ یہ تنی تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے موسیپل کمیٹی کو سٹینٹھن کیا جائے اس کے اندر مسید ریسورسز اس کو دیے جائیں زلائی حکومت نے کچرہ ٹھکانے لگانے کے لیے چالیس اکڑ ارازی کے نشان دہی اور موسیپل کورپریشن کا درجہ دینے کی بھی تجویز دی ہے کیمرمن انور شہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحمیار کان ادھر سوائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کے حلقے میں موسیپل کمیٹی کوٹ سمابہ میں چاری ترقیاتی کام فانڈز کے منتظر ہے بیس کروڑ پے کی لاغے سے بننے والے میگا سیوریز سسٹم کے لیے صرف ڈیڑھ کروڑ پے ہی چاری ہو سکے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں آسم صدیق گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ حالت ہے موسیپل کمیٹی کوٹ سمابہ کی سابق حکومت نے سیوریز کے مسائل حل کرنے کے لیے بیس کروڑ روپے کے میگا سیوریز سسٹم کے لیے ترقیاتی منصوبہ بنایا دس ماہ قبل صرف ڈیر کروڑ کے فنڈز سے میگا پروجیکٹ شروع کر دیا کیا اور تحال کوئی فنڈز ہی جاری نہ ہو سکے یہاں کی گلیوں میں جگہ جگہ گھٹروں کا پانی جمع ہیں لوگ اس صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں سال پرانا یہاں کا سیوریز کا نظام ہے اور کم از کم بھی 35 سے 40 کلومیٹر یہاں سیوریز لائنز ہیں اور جب ہم نے چار سنبھالا تو شہر کی حالت نگفتہ بھی تھی اور ہر اس وقت بھی آپ کو میں ریجسر جا کے چیک کراؤں گا ایک سو گلی جو ہے وہ گارے میں لطپت ہے جو لوگ جب جاتے ہیں وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں گرتے ہیں ہماری مائیں بہنیں اور وہ ہمیں ہمارے لیے شرم ساری کا باعث بنتی پانی کھڑا ہے کھڑے مارے ہوئے ہیں بچوں کو پریشانی ہے عوام کو پریشانی ہے میونسپل کمیٹی کورٹ سمابہ صوبائی وزیر خرزانہ حاشم جوان بخت کا عبائی حلقہ ہے اور اسی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس سیٹ پر اپنے کزن کے بیٹے کو کامیاب کرایا اہل علاقہ نے صوبائی وزیر سے مطالبہ کیا کہ ترقیاتی کام مکمل کرائے جائیں کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان آگے برطوئے بات کریں گے کرپٹ مافیا کے خلاف انٹی کرپشن بہاولپور کی کاروائی سے متعلق تو آپ کو بتائیں کہ دیگی مائنر منصوبے میں کروڑوں کی کرپشن پر تختیقات چاری ہیں بہاولپور میں تاریخ کی سب سے بڑی ریکاوری کر لی گئی ہے نو کروڑ بیالیس لاکھ روپے کی ریکاوری قومی خزانے میں سما کراتی گئی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بہاولپور نے عوامی فلاح کے منصوبے میں کرپشن کے خلاف کا روائی کھٹو ہوئے بڑی ریکاوری کی ہے کرپشن میں ملویس ہونے پر میسیجز میسرز خیبر گریز کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر نے نو کروڑ بیالیس لاکھ چونسٹھ ہزار کا چیک انٹی کرپشن بہاولپور کو دیا جو قومی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ہے بہالی دیگر مائنر ڈائلس کنال منصوبے میں کرپشن کے انکشاف پر ڈائریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور عمران رضا عباسی نے گزشتہ سال ریگلر انکواری کا حکم دیا اور تحقیقات ٹیم تشکیل دی تحقیقات میں دیگر مائنر کی بہالی کا کام کرنے والی کمپنی میسرز خیبر گریز کرپشن میں ملویس پائے گی سب کا ایکسین اور چیف آفیسر انہار رحیم یار خان کے خلاف کرپشن ثابت ہونے پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور پنجاب بھر سے ہرن کے شکاریوں نے چولستان کا روح کر لیا ہے پنجاب بھر سے شکاریوں نے چولستان کا روح کیا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پر درجن سے زائد ہرن شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس سے کل شکاریوں نے چولستان میں کالے ہرن کی بھی نسل ختم کر دی باوتک ذرائع کے مطابق ڈیپٹی ڈیریکٹر میاں عباس چولستانی ملازموں کے ذریعے ایک ہرن کے شکار کا بیس سے پچیس ہزار روپے نظرانہ لے رہا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر بھاولپور میاں عباس کی مبجنہ بدنوانیوں نے ہرن کی نسل کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے ان کی تائنیت کے بعد اب تک سینکڑو ہرن شکار ہونے کا انکشاف ہو چکا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر میاں عباس نے اس حوالے سے محقف دینے سے انکار کر دیا ہے اور قائد عظم محمد علی زنا جس شخصیت کو محسن پاکستان کا خطاب دیں وہ یقیناً باکمال اور حقیقی محسن پاکستان ہی ہو سکتے ہیں یہ عزاز تاریخ کے جس انسان کے حصے میں آیا وہ اپنے وقت کے بے تاجباز شاہر والی ریاست بہاول پورت ہے یعنی سے متعلق دیکھیں یہ خصوصی ریپورٹ قیام پاکستان کے عقابلین میں ویسے تو قائد عظم محمد علی جنا نواب صدر لیاقت علی خان نواب مبدود راجہ صاحب محمود عباد جیسے جہاندیدہ رہنوان شامل ہے لیکن ان کے ساتھ ایسے بھی بہت سے زومہ ہیں جن کے نام تو اتنے سامنے نہیں آئے مگر ان کی خوششوں اور قربانیوں کو کسی طور پر جھٹلایا یا بھلایا نہیں جا سکتا نواب آف پاہول پور نواب صدر صادق محمد عباسی پنجم ایسی ہی ایک شخصیت ہے جن کے پاکستان کے اوپر اتنے احسانات تھے کہ بابا قوم نے انہیں محسن پاکستان کا خطاب عطا کی نواب صدر صادق محمد عباسی نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی مدد کے لیے نہ صرف اپنی ریاست بلکہ ذاتی خزانے کے موں کھول دی انہوں نے نوزائدہ ملک کو اس وقت صاف کرو روپے اور سرکاری محکموں کے ملازمین کو ایک مہینے کی تنقا دی جب پاکستان سخت معاشی مشکلات میں گھرا ہوا تھا پاکستان کی اپنی کرنسی کے لیے نواب صادق محمد عباسی نے بہت بڑی رقمی بھی گارنٹی دی آج کے حساب سے یہ رقم کھربو نہیں تو کھربو روپے کی ضرور بنتی ہے کہ جیسے محمد علی جرہ نے جب گورنر جنرل کے طور پر پہلی بار گالا فانل کا معاینہ کرنا تھا تو یہ نواب آف پہاول پور ہی تھے جنہوں نے اپنی قیمتی گاری رول سائز توفے میں دے دی حتیٰ کہ گورنر جنرل ہاؤس میں شاہی مہمانوں کے لیے قرآکری بھی نواب صادق محمد خان عباسی پنجم نے بہاول پور سے پہنچائی تھی نواب صادق محمد عباسی نے قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ریاست بہاول پور کی حدود میں لاکھوں لٹے پٹے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہوئے نواب آف پہاول پور نے قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی اپنی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کر دیا تھا انہوں نے 9 اکتوبر 1947 کو ریاست کا پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الہاق کر دیا قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ گہری دوستی رکھنے والے نواب صادق محمد عباسی پنجم انہوں نے 1945 میں ڈیلی میں قائد عظم سے ملاقات میں ہلہتہ ملک کے لیے کوششوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ اس دوران قائدشی لیڈروں کی جانب سے ریاست بہاور پور کے ہندوستان کے ساتھ الہاق کی کوششیں ہوتی رہی جواہت لال نہروں نے تو انہیں بھارت کے ساتھ الہاق کے بدلے بلینک چیک اور فروس پور جلہ ریاست بہاور پور میں شامل کرنے کی پیش کش بھی کر دی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی اور ریاست پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے کا فیصلہ سنا دیا اس دوران نواب صادق محمد عباسی پنجم نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا گئی بین القوامی کام فرسوں اور مواقع پر انہوں نے حکومت پاکستان کی نمائن زگی گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 1925 میں ریاست بہاور پور کو ختم کر کے صوبہ مغربی پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا یوں یہ ریاست جو اپنے رقبے میں بیلجیم گرمار کوئت اور لبنان سے بڑی تھی ایک ڈویجن تک محدود ہو گئی ریاست بہاور پور کا دارل حکومت بہاور پور شہر اس ریاست کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے اس شہر کی ترقیبیں نواب صادق خان عباسی پنجم کا بڑا اہم قردار تھا انہوں نے محلات کے ساتھ ساتھ یہاں لائدریلیاں کالج اور دیگر تعلیمی ادارے قائم کیے صادق پبلیک سکول صادق دین ہائی سکول اور جامعہ اسلامیہ سب نواب آف بہاور پور کی بدولت قائم ہوئے اس زمانے میں ریاست بہاور پور میں ائر لیول تک تعلیم مفت تھی اسی طرح صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے انہوں نے بہاور پور میں وکٹوریا ہسپتال اور سبر ہسپتال جیسے ادارے بنوائے یہ سہولیات ریاست کے دیگر کسپات میں بھی میسر تھی زراعت کی ترقی کے لیے انہوں نے سطلج ویلی پروجیکٹ کے ذریعے آپاشی کا نظام بہتر کیا ان اقدامات سے ریاست نے ہر شعبے میں ترقی کی اور ریاست بہاور پور میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا نواب سرسادق محمد عباسی نے اس خوشحالی کے سبرات پورے برسغیر میں پھرائے پجاب یونیورسٹی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج لاہور ایچیسن کالیج اسلامیہ کالیج دیلوی روڈ اور ایسے کئی اداروں کا نواب سرسادق عباسی نے ذاتی زمین اور پیسے سے مدد کی کوئی آفت ہو یا کوئی اور مسئلہ نواب سرسادق عباسی ہمیشہ پیش پیش تھے یہی وجہ ہے کہ نواب سرسادق عباسی پجم کا دور آج بھی بہاولپور کے حوام ریاست بہاولپور کا سنہرہ دور تصور کرتے ہیں ملیٹن کے اس لئے سے میں کچھ بات کریں گے حوامی مسائل کی تو آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سردی بڑھتے ہی سوئی گیس غائب ہو گئی سوتری وٹ کے مکینوں نے گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف برتن جلہے اور سلنڈر اٹھا کر منفرد احتجاج کی جبکہ مظاہرین نے سوئی گیس حکام کے خلاف نارے بازی بھی کی گوہ رحمان کی ریپورٹ دیکھیں ملتان میں سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا گیس لوڈ شیڈنگ سے تنگ محلہ ستری وٹ کے مکینوں نے اتجاجی موظائرہ کیا اور نارے بازی کی مظاہرین نے برطن چولے اور گیس کے سلنڈر اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا کہنا تک تین ماہ ہو گئے گیس کی بندش کا سامنا ہے جس کے باعث معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں باہر کا کھانا کھانے سے بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے محلے کے ساتھ گیس بلکل نہیں ہے نائنصافی ہو رہی ہے ہم وزیر اعلا عثمان بزار صاحب سے پور زور اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا پور امن علاقہ برائے مہربانی گیس بہار کی جائے مظاہرین کا کہنا تک سوئی گیس حکام نے پوری طور پر گیس کی بندش کا مسئلہ حل نہ کیا تو سوئی گیس آفیس کے باہر دھرنا دیا جائے گا کامیرمین محمد بلال کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ملتان میں پی ایچے کے فنڈز کی قلت کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے پیٹرولیم کمپنی نے پی ایچے کو مزید ادھار پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے پانی لگانے والی گاڈیاں رک گئی ہیں شہر بھر کی گرین بیلٹ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جانب تمام فیلڈ آفیسرز پیٹرول کی بندش کے باعث فیلڈ میں جانے کی بجائے آفیس بیٹ کر وقت گزار لگے ہیں جسے شہر بر کے پارکز کی حالت خراب ہونے کا خدشہ ہے ملتان کے بعد روک کریں گے بہاولپور کا جہاں پر شہری پمپ مالکان کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ فی لیٹر دو روپے تک اضافی بٹورے جانے لگے ہیں اور سالانہ کروڑ روپے لٹنے کا انکشاف ہوا ہے رپورٹ کر رہے ہیں تھرلہ شاری بہاولپور کے پمپ مالکان نے دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو مطالبہ کر دیا گورنمنٹ کو چاہیے اپنا لائے عمل تیار کرے اور جو زیلی انتظام اس کو بھی چاہیے کہ اس پر پورا عمل کرے جو بنتا ہے اس پر فکس کرنا چاہیے حکومت کی ناکامی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیک ان بیلس نہیں رکھا ہوا دوبائی چوک پر چلے جائیں ناو ٹرائی پولیس والا ہوتا آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک مفتات اندازے کے مطابق بہاولپور زلہ میں تین سو سے زائد پیٹرول پمپ اور ایک سو پچاس سے زائد ایجنسیاں قائم ہیں جو اٹسی کروڑ سالانہ شہریوں سے بٹھو رہے ہیں ہر پیٹرول پمپ ایس ایو اور تین کانسٹیبلز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مزرخان ریپورٹ کر رہے ہیں ملتان کے تھانہ بدلہ سند کے علاقے بستی اسلام پورا میں پولیس نے منشیات فروشوں کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا اس دوران مبینہ طور پر پسٹل کا بٹ لگنے سے 62 سالہ نعمت علی گجر جان باق ہو گیا غرطہ کی درخواست پر ٹرینی اے ایس ای اسغر علی سمیت تین ناملوم کانسٹیبلز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس اس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم معاملے کی تفتیش کرے گی ٹرینی اے ایس ای اسغر علی کو گرفتار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر اسپتال بھیجوا دی گئی پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے گرفتار اسد نامی منشیات فروش کو چھڑوا لیا واقعے کے ایک گھنٹے بعد نعمت علی گجر کے بھائی نے پولیس کو اطلاع دی کے اس کا بھائی پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گیا ہے دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما سید علی موسی گلانی نشتر اسپتال پہنچ گئے انہوں نے پولیس تشدد کی شدید مضمت کرتے ہوئے ورسہ کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا پولیس نے ایک اٹیک کیا ہے بندے کو مارا ہے اور اسی وقت موقع کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوگی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر ہمارے خدشات ہمارے دور کیے جائیں کیونکہ ہمیں پوست مارٹم کی ریپورٹ فوراں چاہیے ہمیں اس پر عمل درامت ہوتا بھی چاہیے پوست مارٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی پولیس حکام کے مطابق میرٹ پر تفتیش کو مکمل کیا جائے گا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز کے ساتھ مزر خان ملتان ابھی آپ کو بضائے کہ سلام یہ یونیورسٹی بہاورپور کے ہوسٹل میں دو گروپوں میں تصادم ہوا چھے طلبہ شدید زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے اسلحہ برامت کر کے ہوسٹل خالی کرا لیا ہے محسن ملکی ریپورٹ دیکھ اینی شاہدین کے مطابق لڑائی میس پر پہلے کھانا لینے سے ہوئی جو بات ازہ تصادم میں تبدیل ہو گئی زخمی طلبہ کے مطابق دوسری پارٹی نے ان کے ایک ساتھی کو کمرے میں اطلاع پر پولیس نے ہوسٹل کو گھرے میں لے لیا سنیپ چیکنگ کے بعد ہوسٹل سے اسلحہ بھی برامد ہوا ذرائع کے مطابق سابق وائش چانسلر کے جانے کے بعد ایک طلبہ تنظیم دیگر طلبہ کو درادھمکا کر دوبارہ سے اثر دکھانا چاہتی ہے جسے روکنے ملازمین کو نوکریوں سے نکال تیا 65 ملازمین کو نکال لے لسٹ تیار کر لی گئی ہے جبکہ شہر کی صفائی متاثر ہونے کا خانشہ بھی پیدا ہو گیا ہے بہاول پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے فنڈز کی کمی کے باعث ملازمین کو نوکریوں سے ملازمین کو ایک گھنٹے میں نوکری چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اقدام سے تمام ملازمین میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور صفائی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے پنجاب حکومت نے صفائی کو بہتر بنانے کے لیے تین سال قبل بہابل پور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی تھی جس میں جبری برطرف ہونے والے ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا میکمہ لوکل گورمنٹ نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمجھے تمام بلدیات اداروں سے صفائی کے لیے مختص قابل استعمال اور خرام مشینری کی تفصیلات طلب کر لی ہیں چیف افسران کو فوری تفصیلات بجوانے کی ہدایات جاری کرتی گئی ہیں میکمہ لوکل گورمنٹ نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور بلدیات اداروں سے وسائل کی فرحز طلب کر لی تمام اداروں کو سفائی کے لیے اپنی استعمال اور ناقابل مشینری کی تفصیلات جمع کرانی پڑیں گی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ارسٹ یونین کاؤنسل پر محیط ہے جہاں کورا کرکٹ اٹھانے کے لیے صرف تینتیس ٹریکٹر ٹرولیاں ہیں بیشتر مشینری دس سے پندرہ سال پرانی ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تین میکینیکل سویپر خراب پڑے ہیں جبکہ لینڈفل سائٹ تک لے جانے والے تین ٹرک بھی نہ قابل استعمال ہیں منسبل کمیٹی شجاع آباد اور منسبل کمیٹی جلال پر پیروالا کو بھی مشینری کی تفصیلات بھیجوانے کی ہدایات کی گئی ہیں اور کس افسر نے کتنا کام کیا پنجاب سرکار نے افسران کی روزانہ کی کار کردگی مونیٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے روزانہ چھے بجے شام وزیر آلہ آفیس کو ہر افسر کی ریپورٹ پیش کی جائے گی میاں محمد اکبال مظہر مہار نے کہا کہ تمام افسران کی جلائی اور صبح سطح پر کار کردگی مونیٹر کی ناقض کار کردگی پر افسران کی سرزنی اور سخت کار روائی کی جائے گی تمام افسران روزانہ کی کار کردگی پانچ سے چھے بجے شان تک ایس ایس کو بھیجیں گے تمام سرگرمیوں کا ویڈیو اور تصویری ریکارڈ پیش کیا جائے گا ایس ای روزانہ افسران کی ریپورٹ وزیرا اوفیس کو بھیجے گی مطلقہ افسران زلہ کے دور دراز علاقوں کا ٹور پروگرم مرتب کر کے بقاعدہ عوامی تشیر کریں گے تاکہ مقامی لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کس روز کون سا افسر کس علاقے میں آئے گا اور شہری شکایات کو آن لائن بھیجوائیں آن لائن شکایات کا ازالہ کرائے ملدان میں زلہ انتظام یا نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے جدید انڈرویڈ ایپ لانچ کر دی ہے تیس سے زائد محکموں کو ایپ سی آن لائن منسلک کر دیا گیا شہریوں کو آن لائن درخواست بھیجوانے اور ان کا حل کرانے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے دیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک تمام محکموں کو بجوائی گئی شکایت کی آن لائن منیٹرین کرنے گے دیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کی صدارت میں زلی محکموں کا ازلاس ہوا جس میں زلی محکموں کے ایپ پر اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے تیس سے زائد محکموں کو ایپ سے آن لائن منسل کر کے رسائے دی گئی ہے اور سودخوروں کا خوف اور تھانوں پر عدم اتماد شہری سودخوری کے خلاف تھانوں کو درخواست نہ دے سکے سی پیو ملتان عمران محمود نے خود درخواستوں کی شنوائی کا فیصلہ کر لیا ہے ملتان پلیس کی سودخوری کے خلاف مہم شہریوں میں تھانوں کے اعتماد کے فختان کی وجہ سے بزیرائی حاصل نہ کر پائی ملتان پلیس کی جانب سے سودخوروں سے تنگ شہریوں کو متعلقہ تھانوں میں درخواست دینے کی ہدایت کی دے سکتے ہیں واضح رہے کہ ملتان پلیس نے سودخوروں کی فہرست بھی تیار کر لی ہے لیکن اس فہرست کو تحال سی کا عراز میں رکھا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو ہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں کہ ملتان میں خطرناک وائرس سیزنل انفلنزا کے اثر آچاری ہے نشتر انفلنزا کے شبہ میں نشتر انفلنزا لائے جانے والے مریضوں کی تعداد اکتر تک جاب ہوتی ہے تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے بلال نیازی اب ڈیٹ کیجئے گا سیزنل انفلنزا وائرس ایک ہو گیا ہے ایک اور مریض پہنچ کیا ہے اسپتال خطرناک وائرس انفلنزا 27 نمبر وائرس 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 اگر ہم اس وقت کی بات کہیں تو اب تک اس سیزن میں اکتر مریضوں کو سیزن فرنز ایک 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 انفلنز شبہ میں نشتر ہسپیٹل میں لائے گیا اور اس حوالے سے محکمہ سیت کو بھی شہریوں میں جو ماس وہ تقسیم کی جائے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب تک شہریوں کو اس پارے میں آگائی فرام نہیں کی جائے گی اس وقت تک اس وائرس پر کابو پانا مشکل ہے کیونکہ ایک نارمل فلو جو بعد میں حسناک وائرس کی شکر اختیار کر جاتے تو شہریوں فلو کو ایک نارمل سی لیتے ہیں اس وائرس اس کا پراپر علاج نہیں کیا تا ٹائم پر چیک اپ نہیں کیا تو اس وائرس سے محکمہ سیت جاری ہے جو کہ فلو کے متاثر تو اس حوالے سے جو اکتر مریض لائے گئے جبکہ پانچ مریضوں میں جو ریپورٹ آئی ہے تو اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جن مریضوں کی جو پر پر فیصلہ ممبر ہیں ان کی بھی پراپر ویکسینیشن کیجائے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کی جائے تاکہ جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں کیا وہ تو اس ویرس سے متاثر نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے اگدامات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور اب تک اکتر مریض لائے جا چکے ہیں جو آج مریض لائے گیا محمد جامین تو اس جنرل انفینزا کے وار چاری ہیں ڈاکٹر کے جانب سے ہدایات کی گئی ہے کہ انفلو کے شبہ میں آپ اس کو ہلکہ نہ لیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ہسپتال پہنچیں آگے پر تو آپ کو بتائیں کہ ملتان نے ہوتل میں ناکیز سیکیورٹی انظامات کے مقدمے میں ملوث ملزم کو پچاس ہزار روپے کی زمانتی ملچلکوں پر عبوری زمانت منصور کرتے ہوئے پولیس سے یکم فروری کو ریکارڈ طالب کر لیا ہے ملتان صاحب کو بیت کر رہے ہے جہاں پر ڈسٹریک انسیشن کوٹ نے درخواست زمانت قبل از گرفتاری پہ سماعت ہوئی کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج چوہتری محمد آصف نے کی جبکہ عدالت نے ہوڈل میں ناکی سیکیورٹی زمانت کے مقدمے میں ملوث ملزم کی پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچرکوں پر عبوری زمانت منصور کر لی جبکہ پولیس تھانہ چلیک سے یکم لہور ہائی کورٹ کا تمام سیول ڈیویجنز اور سیول اپیلوں کو تین ماہ میں نمٹانے کا حکم سامنے آیا ہے صبح بھر کے تمام ایڈیشنل ججز کو سیول رویجنز اور سیول اپیلوں کے قانون کے مطابق جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ کا انصاف کے فراہمی کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آگیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تمام سیول ریویجنز اور سیول اپیلوں کو تین ماہ میں نمٹانے کا حکم سامنے آیا ہے چیف جسٹس صدار محمد شمیم خان نے تیس ستمبر دوہزار اٹھارہ تک دائر تمام سیول ریویجنز اور سیول اپیلوں کے تیس اپریل تک فیصلے کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیل جانیں گے سینئر کورٹ ریپورٹر ملی کشرف سے جی ملی کشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا نیا حکم سادر کر دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی جی ملی کشرف اپ ڈیٹ کر رہے میری آواز پہنچ رہی آپ تک آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ قائل صاحب کے فراہمی کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آگیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تمام سیول ریویجنز اور سیول اپیلوں کو تین ماہ نمٹانے کا حکم دے دیا ہے جبکہ صوبے بھر تمام ایڈیشنل جنجز کو سیول ریویجنز اور سیول اپیلوں کے قانون کے مطابق جلد فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا ہے راجنپور چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن راجنپور نے عہدہ سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ساتھ تنظیموں کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی حوالے سے اپڈیٹ حاصل کریں گے خورم شہزاد بھٹا سے جی خورم شہزاد اپڈیٹ کیجئے گا عجیب بلکل اس وقت میں ایڈیشن ایڈوکیشن آفیس راجنپور میں موجود ہوں جہاں پر نئے چیف ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سی ایو ایڈیوکیشن احسان اللہ گرمانی صاحب موجود ہے سر مجھے بتائے گا ایک تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت مبارک ہو اور یہ بتائے گا کہ آپ کیا مشن رہے گا اپنی تائناتی کے دوران کیا ترجیحات ہوں گی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہ کہ جو خاص طور پر ہمارے آؤٹ سکول چلڈرن ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو اچھے خاص انسینٹیف دے رہے ہیں اور ان کی سٹینگ ہم بڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب اچھا خاص فوکس کر رہی ہے ہمارے جنوبی پنجاب کی علاقوں پر ٹیچرز کی تہناتی کے حوالے سے انس بی فنڈز کے حوالے سے ہمارے دیپٹی کمیشنر صاحب اس پر بہت فوکس کر رہے ہیں اور ہماری رینکنگ جو بہتر سے بہتر چاہیں گے بچوں کی تعلیم ان سے گزاری یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں جو بچے ان کے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں وہ سکول میں آئیں ان کو اچھے خاص ہم بینیفٹ دیں گے ان کو بہت سارے انسینٹیف دیں گے بکس وغیر گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے علاوہ سکولرشپ دے رہی ہے زیور تعلیم کے حوالے سے اور بہت سکولرشپ ہیں اور ہمارے دیپٹی کمیشٹر صاحب اس پر خاص فوکس کر رہے ہیں دیسٹک گورنمنٹ سمیج محکمہ ایڈوکیشن بھی آؤٹ سکول جو چیڑڈرن ہیں ان کو سکولوں میں لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور ان کی ترجیحات بھی یہی ہیں انہوں نے والدین کو پیغام بھی دیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے ہر بچے کو سکول تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضرور بھیجیں اور ان کی ترجیحات میں یہ بھی شامل ہے کہ جو بچے لائک ہوں ان کو سکولرشپ بھی دی جائیں گی ملتان میں آلو کی پیداواز زیادہ اور قیمت کم ملنے سے کسان کی پریشانی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہی ہے منڈی میں بھی ہر جانت سے آلو کی وافہ سپلائی پہنچنے اور خریدار کم ہونے پر 3 اتنی ہیں پہلے سیزن میں آلو 24 روی 25 روی کلو تھا اب آلو 7 روی 8 روی کلو ہے کسان والوں نے اپنے ڈنگر چھوڑ دی ہیں کھیتوں کے اندر کیونکہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے نہ ان کی مزدوری پوری ہو رہی ہے نہ ان کی کھیتی باری پوری ہو رہی آلو کی فروغ سے کسان کا خرچہ کیا ہمارا بھی خرچہ پورا نہیں ہو رہا محکمہ سرات کا کہنا ہے کہ 47 اکر رکھوے پر آلو کی کاش کی گئی ہے ایک اکر سے سارے 300 سے 400 من آلو کی پیداوار ہوتی ہے فی کلو آلو پر کسان کا خرچہ سار سے 8 روپے تک پہنچ جاتا ہے یہ زیادہ آرسہ نہیں رکھا جا سکتا ہمارے پاس کول سٹورج بھی کم ہے زیادہ تیاد آدمی ہوتے تو کچھ برے کول سٹورج بنانے ہوں گے ورنہ کسان خسارے کا شکار رہے گا کیمرہ اور نیوز ٹیم کے حمارات طیب صیف ملتان اور حسین آباد ویسے تو بہاول نگر شہر کے سب سے پہلی کلونی ہے مگر سہولیات ابھی تک نہ مل سکیں یہاں سیوری سسٹم ہے نہ سڑکے پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں مگین کہتے ہیں کہ تبدیلی پتہ نہیں کہا آئی ہے ہم تو وہی کے وہی کھڑے ہیں کاسم علی شیخ کی ریپورٹ دیکھیں یہ کوئی دورے افتادہ علاقہ نہیں بلکہ یہ مناظر بہاول نگر کی سب سے پہلی بنائیگے کلونی حسین آباد کے ہیں بنیادی کلونی میں نہ تو کوئی سڑک ہے اور نہ ہی بجلی کے پولز تارے زمین اور دیواروں پر لٹکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کئی معصوم بچے اپنی جان گوا بیٹھے ہیں حسین آباد کلونی کے رہائشیوں نے علا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تا کہ ان کی زندگی آسان ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ہمرا کاسیم علی شیخ روحی بہاون گر مطالبات کو مہمدردی کے ساتھ ان پر غور فرمائیں گے اور انشاءاللہ آج ہی ان کا اعلان کریں کہ وہ منظور ہو گئے اس موقع پر میمبر ٹیکس پیئرڈ آڈٹ محترمہ نوشین جاوید امجد نے سیکشن دوہزار چودہ ای کے متعلق طریقہ کار کے بارے ٹیکس پیئر کو اگاہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اب مزید محلت نہیں دی جائے گی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیر ہو گئی آتے آتے تو اس میں دیفنیٹلی میں اس کے لئے معذرت کھا ہوں کہ واقعی دیر ہو گئی حالانکہ یہ جب آتریچ پروگرام شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے آئی چیف کمیشنر سیمینار میں صدر پاکستان ٹیکس بار عبدالقادر میمن جنرل سیکٹری محمد زبیر جنرل سیکٹری کاشف رشید پولیس کے مبینہ تشدد سے ایک شخص کی ہلاکت کے واقعے کا وزیرالہ پنجاب سردان اسمان گزدار نے نوٹس لے لیا ہے سی پیو سے پانچ دنوں میں انکواری رپورٹ طلب کر لی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر لے ہیں بدلہ سرد میں پولیس کے مبیرہ تشدد سے ایک شخص کی ہلاکت کے معاملے میں پیش رفت سے متعلق جہاں پر وزیرالہ پنجاب سردار اسمان گزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے سٹی پولیس آفیسر ملتان کو واقعے کی انکواری کی ہدایہ جاری کر دی گئی ہے جبکہ وزیرالہ پنجاب نے پانچ دنوں میں انکواری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے ڈی آئی جی رینگ کے پولیس آفیسر سے واقعے کی انکواری کرائی جائے گی جبکہ بدلہ سرد میں پولیس کے مبیرہ تشدد سے باسٹر سالہ شخص جہاں بہاک ہوا تھا پولیس ٹریری اے ایس آئی اسغر علی سمیت تین کون سیبس پر واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ریاقت پور چولستان کے چک نمبر ایک سو سنتالیس اے میں چولستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک روزہ میلے کا انعقاد کل ہوگا انتظامیہ کے مطابق میلے میں جھومر تاری محفل موسیقی کے علاوہ اونٹوں کا رکس بھی ہوگا جبکہ میلے میں شریک ہونے والے اونٹوں کا حسن محمود ان کی طرف جاتے ہیں جی حسن اپڈیٹ کیجئے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس ٹائم میں موجود ہوں یہ لیاقت پور کا نواہی علاقہ چولستان کا چک نمبر اے ایک سو سنتالیس ہے یہاں پہ پرار برادی کی طرف سے ایک جو ثقافتی اونٹ میلہ ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے پرار برادی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنے اونٹوں نے یہاں پہ آکے اپنا مزائرہ دکھانا ہے بسم اللہ رحمان رحم یہاں 35 سے 40 اونٹ آئے ہوئے ہیں جو مختلف شہروں سے تو ہمارے ایک سلانہ میلہ ہوتا ہے چولستان روحی امن میلہ تو ہم چولستان میں یہی ایسے ثقافتی میلے ہونے چاہیے یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ثقافتی میلے ہونے چاہیے ایک اونٹ مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے اونٹ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں ہماری بھی ریکویسٹ ہے حکومت سے ایسے میلے ہمارے پاس پارکنگ اور تو کوئی سہولت نہیں ہے ایسے ہمارے پاس میلے ہونے چاہیے ہمارے پر زور اپیل کرتے ہیں ملک کے آلہ قابل ان کا اپیل کر رہے ہیں کہ ملک میں ایسے میلوں کا انقاد کیا جائے اور وہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں انہیں پارکنگ کی بھی سہولت اور خوشک رہنے کا امکان ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی علی ریاض سے جی علی اپ ڈیٹ کیجئے گا ملتان کے موسم سے متعلق جی بکر شہر اولیہ میں سردی کری جو جو جاری آج مہین مہین شرد اور خوش شہر کے امکان جبکہ صبح کے موسم شامل ہے آج مہین 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 جو شہر خوش ہو جائے گا جبکہ مہین سردی اور خوش کے ساتھ جو جی بہت شکریہ لی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور آگاہ بڑھتی ہو آپ کو بتائیں کہ ملتان ایجوکیشن یونیورسٹی میں کاروباری آئیڈیاز کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا طلبہ اور طالبات کے جانب سے لگائے جانے والے سٹالز توجہ کا مرکز بن گئے بلال نیاسی ریپورٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی میں بزنس حب کے عنوان سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں تیسے زیج یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات نے شرکت کی اور مختلف سٹالز لگائے کاروبار کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز کو طلبہ اور طالبات نے مختلف سٹالز لگا کا پیش کیا جس کو بے حد پسند کیا گیا یہ ہم نے ہائیڈروپانک سے ریلیٹڈ اپنا پروجیکٹ کیا ہوئے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ہائیجین ہوتی ہے مطلب اس پر پیسٹی سائیڈز بھی اپلائے نہیں ہوتے اور یہ آپ گھر میں کہیں بھی رکھیں اپنی ویجیٹیبلز کو گروہ کر سکتے ہیں طلبہ اور طالبات کی جانت سے پلانٹیشن کے جدید طریقہ کار کو جاگر کرنے ناکارہ اشیاء کو ریسیکل کر کے قابل استعمال بنانے سمیت دیگر سٹالز لگائے گئے طلبہ کا کہنا تھا کہ اس ریونٹ میں انہیں اپنے بزنس آئیڈیاز کو پیش کرنے کا موقع ملا فیسٹیول میں مختلف گانوں پر طلبہ نے خوب بھنگرے بھی ڈالے اور بزنس ایڈیاز کی پرموشن کے لیے اس طرح کے فیسٹیول کو خوش آئند کرا دیا کیمرمن حارون کے ساتھ بلال نیازی ملتان اور آگے بھرتوی آپ کو بتائیں کہ رحیم یارخاز نوبی پنچاپ کے دوسرے بڑے تعلیمی ادارے گورنمنٹ پوست گریجوئیٹ کالیج میں رنگا رنگ فرید میلہ سج گیا ہے میلے میں ثقافتی اور کھانے پینے کے سٹالز طلبہ و طلبات کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں تفصیلہ جانیں گے عامر بھٹی سے جی عامر بھٹی اپ ڈیٹ کیجئے گا فرید میلے سے متعلق جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے تعلیمی ادارے گورنمنٹ خاجہ فرید پوست گریجوئیٹ کالیج میں رنگا رنگ فرید میلہ سج چکا ہے اور یہ خوبصورت سے مناظر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ جو کھانے پینے کے سٹالز ہیں اور اس کے علاوہ جو ثقافتی سٹالز ہیں وہ نہ صرف طلبہ طلبات برکے پروفیسرز اور یہاں پہ آنے والے جو طلبہ طلبات ہیں ان کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کھانے کے سٹالز ہیں وہ تقریباً تیس سے زائد سجائے گئے ہیں جھولے بھی لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو پرفارمنس کا سیرمنس کا سیسل ہے وہ بھی ابھی شروع ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو مہمان خصوصی ہیں آج کے اس میلے کے ایم پی ای چودی آسیم مجید ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل سجادہ نشین دربار فضیر خاجہ مہین الدین محبوب قریجہ خاجہ فرید نیونسٹری آف انجیننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چینسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اتر محبوب اس کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی یہاں پہ سکت سے سکت انززامات ہیں اور جو یہاں پہ سٹارز ہیں وہ سج گئے ہیں کچھ ایسے سٹارز بھی ہیں سجنے کے مراحل میں اسے والے سے جانتے ہیں سٹوڈینٹ سے طلبات طلبات سے سر بتائے گا کہ آج کیسا محسوس ہو رہا ہے بغیر کتابوں کے آنا اور اس طرح سے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت فن ہو رہا ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں بھی تیاری کر رہے ہیں ہمارا سٹارز جو بھی ریڈی ہوا نہیں لیکن ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھا دین ہے آج مزا آ رہا ہے یہ بھی بتائے گا کہ سٹارز کا مقابلہ بھی ہوتا ہے تو آپ نے کتنی محنت کیا ہے کہ ہمارا جو سٹارز ہے آپ کا ایم انگلیش کا جو سٹارز ہے وہ فرس پوزیشن حاصل کریں انشاءاللہ ہم فرس پوزیشن حاصل کریں گے کیونکہ گلز اور بوائز نے بہت محنت کی ہے کافی دینوں سے انہوں نے کافی محنت کیا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی پوزیشن آئے گی کیونکہ یہ سٹارز بہت شکریہ آمرت افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے فرید بھیلا سرچ کیا ہے